یہ کہانی ہے پنجاب کے ایک دیہات کی جہاں پر ایک مرغ باز جس کا اوڑنا بھی چھونا اس کا مرغ ہوتا ہے اور اس کی لڑائی جیتنے کے لیے وہ اپنی جان بیوار دینے کو تیار رہتا ہے لیکن ایک دن پھر اچانک سے اس کے مرغ کی جس دن لڑائی ہوتی ہے اس کی بیٹی پورے ڈیویجن کو میٹرک میں ٹاپ کرتی ہے لیکن اس کا مرغ ہار بھی جاتا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی ڈھول کی تھاپ پہ رکس کرتا ہوا مخالف مرغ باز کے پاس جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرا مرغ جیتا میری بیٹی جیت گئی ناظرین یہ خوبصورت سبق لیے ڈرامی کا نام ہے زرد بتوں کے بن اور یہ ڈراما سستی ترین کاسٹ پر مبنی ہونے کے باوجود بھی کامیاب ترین ڈراما بننے جا رہا ہے کیوں ہمیں یہ ڈراما دیکھ لینا چاہیے اور اس کی کاسٹ کا مکمل تعارف اور ان کے کارنامے جانیے اس ویڈیو میں سب سے پہلے سجل علی مین کیریکٹر ہیں جو سٹوڈنٹ ہوتی ہیں اور وہ بعد میں ایم بی بی ایس کرتی ہیں اکتہات سے اٹھ کر ان کا کیریئر دو ہزار ناؤ میں جیو ٹی وی کے مزاہیہ ڈراما نادانیا میں شروع ہوا اور پھر انہیں مختلف ڈراماز میں دیکھا گیا محبت جھائے بار میں ستمگر میری لادلی قدوسی صاحب کی بیوہ گلے رینہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں مختلف ایسے شاندار کیریکٹر کیے کہ انہیں لکس ٹائل ایوارڈ سے بھی آغاز ہی میں نوازا گیا بے حد ڈرامے میں پریشان کن بچے کی تصویر کشی کرنی پر آپ نے مختلف تعریفیں حاصل کی اور آپ کی پہلی فلم زندگی کتنی حسین ہے میں آپ نے نام کمایا آپ نے بالی وڈ میں پہلی فلم کی شروعات کی لیکن آپ کا گانا اور انگریزہ اس میں شاندار طریقے سے اداکاری پر آپ کے کیریئر کو اور آپ کے کردار سسی سے بھی آپ کو بھرپور شہرت ملی وہ ستنہ جنوری انیس سو چورانوے کو پیدا ہوئی ان کی شادی اہد رضا میر نامی اداکار سے ہوئی تھی لیکن پھر طلاق پر اختتام پذیر ہو گئی دوسرا جو اس ڈرامے میں لیجنڈ پاکستانی اداکار سہیل احمد عزیزی کے بیٹے ہمزہ سہیل ہیں وہ مین ہیرو جو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ کساب نہیں ہوتے اپنے پروفیشن سے محبت کرتے ہیں انہوں نے تو یہاں تک بھی ایک موقع پر کہا تھا کہ لوگ مجھے والد کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا تھا میرے والد نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا آغاز میں انہوں نے تیس سے پینتیس آڈیشن دیئے لیکن فیری ٹیل نامی ڈرامے سے جس میں آپ نے مرکزی کردار ادا کیا آپ شہرت کی بلندیوں پر پہنچے اور لوگ آپ کے ڈراما انڈسٹری میں کامیابی کو آپ کے والد اور لیجنڈ کامیڈین سہیل احمد کی مرہون منت سمجھتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ناظرین و سامین وہ انہوں نے ایک موقع پر بتایا تھا کہ میرے اوپر ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ میں ہیرو نہیں لگتا اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ میں شکل سے چھوٹا لگتا ہوں اس لیے وہ مجھے سائٹ کریکٹر دے دیتے ہیں تیسرے نمبر پر ادنان شاہ ٹیپو کا کردار اس ڈرامے میں بڑا دلچسپ ہے وہ ایک مسجد کے مولگی کا کردار ادا کرتے ہیں جو اپنے کولو فیل میں تضاد رکھتا ہے پیسوں کی خاطر بکنے کو تیار ہوتا ہے بیوی پر ظلم کرتا ہے اتنے بچے پیدا کرتا ہے کہ سنبھالے بھی نہیں جاتے ادنان شاہ ٹیپو کے کیریئر کا آغاز بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے ہوا اور انہوں نے ایسی بالی ووڈ اور پاکستانی فلمز میں شاندار کام کیا کہ لوگوں کو ان کے کام یاد ہیں اور وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو صرف داد ملتی ہے تعریف پر ہمیں پیٹ بھرنا ہوتا ہے اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے آپ کو مختلف ویلن کے کرداروں کی وجہ سے شہرت حاصل ہے چوتھا جو کریکٹر ہے وہ سمیہ ممتاز کا ہے وہ ایک پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن اداکارہ ہیں جنہیں پہلی بار شاہد ندیم کی ہدایت کاری میں چلنے والی ڈراما سیریل زرد دوپہر میں انیس سو پنجانوے میں دیکھا گیا وہ یاریاں اور مائنی جیسے شاندار ڈراما سیریل میں بھی اپنی اداکاری کے لیے قابل ذکر ہیں سمیہ ممتاز نے شروع میں تھیٹر میں بھی اداکاری کی اس میں وہ مولوی صاحب یعنی ادنان شاہ ٹیپو کی بیگم کا کردار ادا کرتی ہیں جو ظلم سہتی ہے اپنے شوہر کو جو مذہب کی آڑ میں کہیں فتوے لگاتا ہے کہیں کچھ اور لیکن بیوی کا اسے کوئی حق نہیں ہوتا اب پانچمہ کریکٹر ریحان شیخ کا ہے جو رائٹر بھی ہیں ڈریکٹر بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین ان کے کیریئر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی مختلف فلموں میں کام کیا مختلف ڈراموں کی ڈریکشن دی اور ایکٹر ان لا چھپن چھپائی آزاد نامی فلم نگاری آپ کے کیریئر پر ہے ٹیلیویجن میں بھی آخری بارش پہچان، سانجھا، اکس، محلت، کیرن کہانی وہ بھی آپ نے کی ہے لیکن یہ ڈراما اتنا دلچسپ ہے کہ اس میں حقیقت کو دکھایا گیا پنجاب کا دیہاتی کلچر ہے والد کی بیٹی سے محبت ہے مولوی کا دوغلا پن ہے میڈیکل کے پروفیشن سے وابستہ ڈاکٹرز کا کساب بن جانا ہے اور پھر ان کے بیچ میں ایک مسیحہ کا نمودار ہو جانا ہے لیکن ویور یہ ڈراما بھی کامیاب ہونے کے پھرپور چانسز رکھتا ہے اور چونکہ اس ڈرامے میں کوئی بڑے بڑے اداکار شامل نہیں ہیں اسی لئے اس کی کاسپ پر بہت سے مختصر سی رکم خرچ ہوئی ہے لیکن یہ ڈراما بہت کامیاب ہونے جا رہا ہے